یا ایوہ الذین آمد کرو نعمت اللہ علیکم ازجادکم جنود فا ارسلنا علیہم ریحا فا ارسلنا علیہم ریحا و جنودا لم تروہا الاخر الائیم سورة الاحزاب کی آیت نمبر نو ہے غزوہ احزاب کا ذکر شروع ہوا تھا خندق کے حوالے سے بات ہونے سے پہلے کچھ اس وقت کے مدینہ کے دائے بائیں جو حالات یعنی عالمی حالات مدینہ منورہ کے حوالے سے جو تھے ان کی کچھ باتیں ذکر کی تھیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے مدینہ اور اہل مدینہ کے خلاف لوگوں کو جو جمع کیا جا رہا تھا اس کے نرحی ابن اخفب اور اسی طریقے سے دیگر سرداران یہود یہ سب کے سب کچھ بیس سردار جمع ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے اور ابو سفیان سے کہا کہ اپنے پچاس چنیدہ افراد لے کر آو چنانچہ ابو سفیان مکہ کے پچاس معززین کو لیا اور یہ سب کعبات اللہ پہنچے اور کعبات اللہ کے پردوں سے چمٹ کر اور لپٹ کر انہوں نے ایک دوسرے سے وعدے اور اہدوں پیمان کیے کہ جب تک ہمارا آخری سپاہی بھی باقی ہے تب تک ہم لڑیں گے اور ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ نعوذ باللہ مدینہ اور اہل مدینہ کو ختم نہ کر دیں یہ انہوں نے معاہدہ تے کیا چنانچہ یہ لوگ یہاں سے نکلے چونکہ بنی وائل اور بنی نظیر کے یہودی تھے بغض اور عداوت کے بھرے ہوئے جتنا اسلام کو نقصان یہودیت نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی نے بھی نہیں پہنچایا چنانچہ فتنہ یہودیت اس کی وجہ سے فرق پیدا ہوئے اس کی وجہ سے فرق باطل جنم لیا اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دیوار میں شگاف پڑے اور اس کی وجہ سے مسلمان آپس میں دست و گریبا ہوئے پوری تاریخ ہے سیحونی طاقتوں نے کس طریقے سے ہمارے اندرونی خلفشار کو استعمال کیا اور اسی طریقے سے ہمارے اندر اپنی طاقتوں کو پیدا کرنا شروع کیا چنانچہ پروڈکٹ کے ذریعے سے فوجوں کے ذریعے سے اور اسلحے کے ذریعے سے آپ دیکھیں اس زمانے میں اسلحہ ڈیلر کون ہے اکثر آپ کو یہودی نظر آئیں گے چنانچہ کبھی افغانستان پر جنگ مسلط ہے اور کبھی کسی دوسرے علاقے میں جنگ ہے کیا ہے کہ ان کا اسلحہ بکتا ہے اسلحے کے ساتھ چیزیں بکتی ہیں امرجنسی نافذ ہوتی ہے امرجنسی کے اندر کوئی ریٹس نہیں دیکھتا امدادی سرگرمیوں میں کوئی ریٹس نہیں دیکھتا اور جو چیزیں تعمیر نو ہوتی ہے اس سب کے فائدہ یہودیت کو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے میڈیاز ہیں سب کو یہودی کنٹرول کرتا ہے اسی طریقے سے معیشت ہے آپ دیکھیں تئیس ملٹائنیشنل کمپنیز ہیں جو اس وقت دنیا کے اوپر راج کر رہی حکومت کر رہی ہیں وہ تجارت کو کنٹرول کیے بیٹھے ہیں اور تجارت کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں ایک وقت تھا یہ سب چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ زیادہ دور وقت نہیں آج سے سو دو سو سال پہلے کا وقت تھا یہ سب چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اب آج دیکھیں کہ ہماری جو آئے روز جو جھڑپے ہیں ہمارے بورڈر پہ جھڑپے ہیں دائیں بورڈر بھی آگیا اور ڈیورن لائن بھی آگی اور ہماری کنٹرول لائن بھی آگی ان دونوں کے اوپر ہم موتاج ہیں اسلحے کے چونکہ ہماری فوج اپنا اسلحہ خود بناتی ہے اس لیے اس لیے فوج کی طاقت کو بھی ہمارے اندرونی خلفشار کو استعمال کر کے دانشتہ نہ یا نہ دانشتہ دونوں اعتبار سے ہمارے ملک کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کا مزاج متنازع بنے کیونکہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے تین بات چونکہ چل پڑی میں مختصر بتا دوں کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لئے تین چیزیں تباہ کرنا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے اس ملک کی سیاست کو متنازع بناو آپ اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا پکا آدمی نہیں ہے جو شریف و نفس ہو نیک ہو مزاجاً فطرن فطرتاً وہ دنیا سے کٹ کے رہنا چاہتا اس کو تسلی ہو کہ کون سی جماعت ٹھیک ہے سیاسی خلفشار ہمارے اندر آ چکے ہیں کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے ایک دوسرے کے خلاف بڑھگایا گیا سیاسی خلفشار آ چکا معاشی خلفشار آپ دیکھئے ہمارے ملک کے روپے کی ویلیو کیا رہی ہے اور ہمارا ملک معاشی طور پر کہاں بیٹھا ہوا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں معاشی طور پر ملک کو توڑا جائے سیاسی طور پر ملک کو توڑا جائے اور تیسرا ہے دفاعی طور پر ملک کو توڑا جائے چنانچہ دفاعی دفاع ہمارا مضبوط ہے ورنہ ہمارا بھی حشر وہی ہونا تھا جو فلسطین کا ہے جو چیچنیہ کا ہے اور جو مستقبل قریب کے اندر ماضی قریب کے اندر افغانستان کا رہا اور فی الحال اس وقت جمعہ کشمیر اور ان علاقوں کا کہ دفاع جب مسلمانوں کا کمزور ہو چنانچہ دفاعی اعتباس سے ہماری فوج کو دنیا بلا جیسے ابھی قطر میں فیفا ورلگ پاکستان کی فوج گئی ہوئی ہے اس سے دنیا کو بہت تکلیف ہے لیکن آپ دیکھیں کہ عرب ممالک کے اندر جو حفاظت کے لیے فوجی ہیں وہ امریکہ کی اور برطانیہ کی فوجیں کھڑی ہیں ہماری فوجیں نہیں کھڑی ہیں تئیس بحری بیڑے سعودی عرب کے دائیں بائیں امریکہ کے کھڑے ہیں پاکستان کے نہیں کھڑے چنانچہ سعودی عرب ان کے بغیر کوئی معاہدہ کر نہیں سکتا دفاعی لائن نہیں ہے ان کے پاس دفاعی لائن کمزور ہے چنانچہ ان کی مزید سے سینما اوسس بھی کھل رہے ہیں اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ کسی اسلامی ملک میں نہیں ہونا چاہیے یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں اور یہ سب اس نویت کی چیزیں کسی بھی ملک کو سیاسی طور پر معاشی طور پر اور دفاعی طور پر تباہ کرنے کے لیے یہود نے کنٹرول کی ہوئے ہیں اور ہمارے تمام کے فتنوں کا مرجع یہود ہے اور اس کے بعد ہم بنتے ہیں کیونکہ ہم اس کو سمجھتی نہیں ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم ان باتوں کو آگے جو کہ قرآن کے تناظر میں نہیں دیکھتے تو پھر یہ سب ہوتا ہے چنانچہ یہود یہ بنی وائل کے یہود تھے اور بنی نظیر کے یہود تھے انہوں نے مکہ میں جا کے بات کی اور ایسا ہٹائک مسلمانوں پر پہلے کبھی کر نہیں سکے مشرقین چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو تیار کیا کہ تم نے حملہ کرنا ہے اور اب دیکھیں اب بڑے بڑے اسلامیات پڑے ہوئے اور اسلامی ہسٹری پڑے ہوئے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غزوہ آزاب کے اندر حملہ جو ہے اہل مکہ نے کیا تھا حالانکہ اصل حملہ اہل مکہ نے نہیں کیا اصل حملہ یہود نہیں کیا تھا یہ اصل یہود کا حملہ تھا اگر یہود کا حملہ نہ ہوتا تو پیچھے بنو قریضہ والے جس کا اس آیت میں خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا ہے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ جب تمہیں وائر کہ تمہارے آگے سے بھی اور تمہارے پیچھے جو پیچھے والے کون تھے یعنی جو چھپ کے وار کرنے والے وہ یہود تھے اس آیت میں ہوں گے تو ذکر کروں گا تو ان یہود نے سب سے پہلے یہ یہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے قبیلہ بنی غطفان کو قبیلہ بنی غطفان کو تیار کیا قبیلہ فزارہ کو تیار کیا اور اس طریقے سے کئی دوسرے قبائل ہیں ان سب قبائل کو تیار کیا کہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے خیبر کے اندر جتنی خجوریں آئیں گی وہ پورے برس کی خجوریں آپ کو دی جائیں گی بعضی لیویت میں نصف خجوریں آپ کو دی جائیں گی یعنی پورے سال کی خجوریں بعضی لیویت کے مطابق پورے سال کی جتنی خجوریں ہوں گی ان میں سے آدھا تمہیں دیا جائے گا چنانچہ جو ابن حسن فزاری یہ اپنے قبیلے کو بھی لے کر آئے بن غطفان کے سردار تھے تو بن غطفان کو بھی لے کر آئے چنانچہ شوال پانچ ہجری کے اندر ابو صفیان چار ہزار کا لشکر لے کے مکہ سے روانہ ہوئے اور پھر قبیلہ وائل قبیلہ بنی وائل قبیلہ بنی حجر اور قبیلہ بنی غطفان قبیلہ بن نزیر اور اس طریقے سے کئی دوسرے قبائل جن کو حضب اور احضاب کہتے تھے یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ جمع ہوتے گئے اور ان کا دس ہزار کا لشکر وجود میں آیا اور دس کے دس ہزار نے مسلمانوں کے پر حملہ کیا اور اس میں کئی ہزار اونٹ تھے کئی ہزار بکنیاں تھیں اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں بات طویل ہو جائے گی تو یہ دس ہزار کا ایک جمع غفری اتنا بڑا لشکر عموم کسی نے دیکھا نہیں تھا جو اتنا خطرناک طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو تحس نحس کرے گا دوسری طرف نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے اس کے لئے دفاعی نظام کو قائم کیا دفاعی نظام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد مشورہ کیا اور مشورے کے اندر جو بات آئی وہ ایک بات یہ آئی حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ جب دشمن زیادہ ہوتا ہے اور ہم لوگ کم ہوتے ہیں تو ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن کی طاقت ٹوٹ جائے اگر تھوڑا تھوڑا دشمن آتا رہے گا تو ہم اس کو ختم کرتے رہیں گے اور ہم اندر تازہ دم رہیں گے تاکہ ہماری حفاظت رہیں اور ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت رہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اور صحابہ اکرام کو یہ مشورہ بڑا پسند آئے اب دیکھیں کہ ایک نئی چیز ہے چنانچہ دین کے اندر دین کو اپنانے کے لیے پھیلانے کے لیے اگر جدت کے وسائل کو اپنائے جائے تو یہ نہ صرف یہ کہ اپنانا جائز ہے بلکہ اپنانا پسندیدہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام مردوں کو انگوٹھی پہننے کو منع کیا کہ مرد زیور نہیں پہن سکتا لیکن جب چھے ہجری میں خطوط روانہ سات ہجری میں خطوط روانہ کرنے کی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ جو بڑے بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے اور مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر مہر کے کوئی خط لیتے ہی نہیں ہیں آپ تو آپ نے ان کے مزاج کی ریایت فرمائیں آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں میں ان کے لیے کیوں بدلوں ان کو چاہیے کہ میرے لیے بدلیں نہیں آپ نے فرمائیں آپ نے ان کے ہاتھ چیک ہے جب ان کا یہ مزاج ہے تو ہم ان کے مزاج کی ریایت کرتے ہیں چنانچہ آپ علیہ السلام نے مہر بنوائی اور اس انگوٹھی کو آپ زیبتن فرماتے تھے اور پہنے رکھتے تھے اور جب موقع ہوتا تھا تو اس انگوٹھی کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موقع بموقع جو جدید آلات اور جدید چیزیں ہیں ان کو استعمال فرمایا نہ صرف یہ کہ استعمال فرمایا بلکہ پسند فرمایا چنانچہ اس زمانے میں شلوار صرف خواتین پہنا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شلوار مردوں کے حوالے سے پیش کی گئی تو آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا بازے روایت میں کہ دو مرتبہ پہنا بھی ہے آپ نے شلوار کو فامایا کہ یہ بہت سطر والی ہے اور بہت اچھی چیز ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور پھر صحابہ اکرام نے اس کو بڑی بقائدگی سے استعمال کیا اس سے پہلے مرد حضرات صرف تہبند استعمال کرتے تھے شلوار استعمال نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جدید چیزیں ہیں جو جدید آلات ہیں ان کے استعمال نو ان کے استعمال کو بڑا پسند فرمایا تعلیم بھی دی اور بعض مقامات پر ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ خندق کا طریقہ کا آپ نے یہ نہیں کہا چونکہ نئی چیزیں چھوڑو دفعہ کرو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے پرانی چیزیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمای چنانچہ خندق کے لیے ایک نظام بنایا گیا آج کل ہمارا مسلمانوں کا خاص طور پر ہم اہل پاکستان کی بات کریں پہلا تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی کو دلجسپی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر دلجسپی ہوتی ہے تو صرف معنی کی حد تک ہوتی ہے کسی قصے کی حد تک ہوتی ہے اصل میں اس کی جو جگریافی ای چیز ہے اگر اس کو دیکھا جائے سمجھا جائے تو اس میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں اس قصے کے اوپر کئی حضرات نے مقالاجات لکھیں ہیں سمجھ لے پی ایج ڈی کی ہیں اور بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں آپ مدینہ میوزیم کے اندر اس کا غزوہ خندق کا ایک پورا ایک نقشہ بنا کے انہوں نے پیش کیا ہے شیخ عبدالعزیز کاکی المکی نے اور مولانا علیہ السبب الغنی صاحب نے اس کے اندر پورا ایک روب بنایا گیا آپ دیکھیں اہل مدینہ ہے مدینہ کے تین طرف ہرے ہیں تین طرف ہرے ہیں ہرے کا مطلب ہے ایسے علاقے ہیں کہ جس کو گھوڑے پر یا اونٹ پر پار کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا یعنی ایک ناممکن کی حد تک کہ وہاں پتھر ایسے تھے کہ وہ نقیلے پتھر تھے کہ اس کے اوپر پاؤں جمتا نہیں تھا نہ گھوڑے کا نہ انسان کا چنانچہ مدینہ میں اس راستے سے آنا ممکن نہیں تھا اور جو ایک راستہ مدینہ کا کھلا ہوا تھا جو تجارت وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے انہیں اگر اکیلے دو چار آدمی گزرنا چاہے تو وہ مٹی پھے پھے گیا کھال وغیرہ رکھ کے گزر جاتے تھے ان کو زیادہ لیکن ایک پورے لشکر کا گزرنا یہ تقریباً ناممکن تھا کہ کوئی ایک گھوڑا دھسا تو پیچھے سارے کے سارے معاملات ایسے خراب ہو جائیں گے تو وہاں سے ٹروپنگ کا آنا ممکن نہیں تھا ایک راستہ تھا جو کہ آج میں آپ کو عزت کروں اہود کے پاس سے شروع ہوتا ہے اور جبل سلح کی طرف جاتا ہے یعنی جبل سلح کی طرف جاتا ہے جبل سلح نہیں بلکہ جبل سلح کی طرف جاتا ہے اور آپ اگر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے جبل اہود کی طرف دیکھیں تو وہاں سے دائیں طرف جو پہاڑی علاقہ ہے انہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں کوئی اتنے بڑے پہاڑ نہیں ہیں یہ اس کے پیچھے اس کے جو پیچھے کا علاقہ تھا یہ خندق کا علاقہ تھا آج کے زمانے وہاں پر ایک مسجد بنی ہے جو وہاں پر اس وقت قبیلہ بنی حرام تھا تو اس کی مناسبت سے مسجد بنی حرام بنی ہوئی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت جابر والا واقعہ ہوا تھا موقع ہوا تو آج نہیں تو آئندہ ذکر کروں گا حضرت جابر والا واقعہ ہوا تھا تو یہ پورا علاقہ وہاں سے گزر ہے مسجد فتح آج بھی وہاں پر موجود ہے یا اس کا نام مسجد خندق ہے دو نام لکھے ہوئے اوپر مسجد فتح لکھا ہوا ہے نیچے مسجد یا اوپر مسجد خندق لکھا ہے نیچے مسجد فتح لکھا ہے اس کے ساتھ سبہ مساجد ہے جن میں سے ایک مسجد منحرم ہو گئی ہے یعنی وہ پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی مساجد ہیں یہ حضرت علی حضرت عمر حضرت عبو بکر حضرت عثمان غنی حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن حضرت سعد ان حضرات کے خیموں کی جگہ پر سات مسجدیں بنائیں اور ایک مسجد جو ہے تھوڑی سی اونچی کر کے بنی مسجد سلمان فارسی یہ وہ مسجد ہے جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے دعا فرمائی تھی اور زہر سے اثر کی دعا فرمائی تھی بدھ کے دن ایک روایت میں آتا ہے جنہاچہ بدھ کے دن زہر سے لے کے اثر کے درمیان جو دعا مانگی جا قبول ہوتی ہے تو وہ اس کی مناسبت سے ہی روایت ہے کہ یہاں پر اس مسجد میں اس مقام پر دعا مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے پسپہ ہونے کی تو اس سے دشمن شکست کھا کے بھاگا تھا تو یہاں جو مسجد خندق ہے اس مسجد خندق کے سامنے جو سڑک ہے یہ سڑک بھی آئے نہیں خندق کے مقام پر بنی ہوئی ہے یعنی یہاں سے خندق چلتی ہے اور چلتے 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 اہت پہاڑ تک آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا یہاں پر ایک راستہ اور ایک روٹ متعین کیا تھا ایک لکیر لگائی تھی اس لکیر کے اوپر خندق کھو دی گئی وہاں پر ایک ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے مسجد حرام آج جہاں مسجد بنی حرام آج جہاں پر قائم ہے جہاں مسجد حرام قائم ہے یہاں آپ نے کھانا کھایا تھا اس مسجد حرام کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک مورچہ بنایا ہے حکومت سعودیہ نے مورچہ بنایا ہے یہاں پر حضرت سعید بن ماز جو کہ انسار کی طرف سے سپاہ سالار تھے اور زید بن حارسہ مہاجرین کی طرف سے سپاہ سالار تھے اصل سپاہ سالار تو آپ تھے لیکن انسار کی ترجمانی کرنے کے لئے سعید بن ماز تھے تو سعید بن ماز نے یہاں پر کھڑے ہو کے پہلا دیا تھا یہ چونکہ انچی جگہ ہے اور چوٹی ہے اور چوکی ہے حکومت سعودیہ نے آج وہاں پر چوکی بنائی ہوئی ہے وہ حضرت سعید بن ماز کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک سجدہ فرمایا تھا جب ایک خاص آیت نازل ہوئی تھی تو آپ نے یہاں پر ایک طویل سجدہ فرمایا تھا وہ اتنا طویل سجدہ تھا کہ بعض حضرات کے ریوائد کے مطابق پانچ گھنٹے کا سجدہ تھا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ بھی بنی ہوئی ہے غار ٹائپ تو اس کو غار سجدہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس مقام پر تھی خندق کے موقع پر ہی واقعہ پیش آیا تھا اور یہی پر جو ایک چھوٹی سی یہ غار سجدہ بنی ہے اور اسی طرح یہ پہاڑی سلسلہ چلتا 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 درمیان سے کٹ آف ہوتا ہے پھر چلتا ہے تو اس پہاڑی سلسلے کے سامنے ایک جگہ پر اگر عہد کی طرف جاتے ہیں تو ایک جگہ پر پارکنگ سی بنی ہوئی ہے آج کے زمانے میں پارکنگ سی بنی ہوئے وہیں پر ایک مقام تھا جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہو خدا ہی کر رہے تھے اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ تین ہزار صحابہ اکرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کے نکلے اور اس مقام تک پہنچے اور اس مقام تک پہنچے ہیں اس مقام پر پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر چھے صحابی مل کر چالیس گز خندق کو کھو دے گا چنانچہ جہاں پر حضرت سلمان فارسی خندق کھو دے گا تو وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر ممدار ہوا جو کہ سفید چٹان تھی آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال لیا اور قدال لے کے خاص طور پر واقعہ قابل ذکر اس لئے ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو لوگوں نے کہا بھی ہم یہاں سے خندق کروخ تھوڑا سا بدل دیتے ہیں کہ چٹان ایسی ہے اس کے اوپر سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے نا بھئی جو لکیر آپ علیہ وسلم نے لگائی ہے میں نہیں چاہتا کہ اس لکیر میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی ہو تو کہا یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ آپ کے ہاتھ کے لگائی ہوئی لکیر ہے اس میں تبدیل ہی نہیں آنی چاہیے چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اوپر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکی خیمے میں تھے ترکی خیمہ ایسا خیمہ ہوتا ہے جیسا ہمارا اعتقاف میں خیمہ ہوتا ہے یعنی جس کا چھت نہیں ہوتا صرف چادر لگائی ہوتی ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما سکیں یا کوئی آپ سے ملنے آنا چاہتا ہے یا کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرقی خیمے میں تھے آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خدال ان کے ہاتھ سے لی اور اس پتھر کے اوپر چھوٹ لگائی جب وہ چھوٹ لگائی تو ایک بڑی روشنی بڑی روشنی پھیلی کہ ایسی روشنی پھیلی کہ سب کی آنکھیں چکا چوند ہو گئے پھر دوسری چھوٹ ماری آپ نے اللہ اکبر کہا جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو سب صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا تکبیر کہی پھر تیسری مرتبہ چھوٹ لگائی تو پھر یہ ہوا اور تیسری مرتبہ وہ چٹان بلکل پانی ہو گئی تو بلکل ریت ہو گئی یعنی بلکل ختم ہو گئی تو سلمان فارسی کو جرت ہوئی تھوڑا سی کہ یا رسول اللہ یہ جس سے میں نے روشنی دیکھی ہے ایسی روشنی تو پہلے کبھی بھی دکھائی نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ جو سلمان نے دیکھا کیا آپ سب نے بھی دیکھا ہم نے بھی ایسا دیکھا تو آپ نے فرمایا جو پہلی روشنی نکلی تھی تو اللہ نے مجھے ہیرہ کے محلات دکھائے اور ایسے دکھائے جیسے کہ تم جیسے کہ تم کتے کا موں کھلا ہوتا ہے تو اس کے دو دانت تمہیں چمکتے دکھائی دیتے ہیں ایسے ہی ہیرہ کے محلات مجھے چمکتے ہوئے دکھائی دیئے یعنی اور حضرت جبریل نے آکے مجھے اطلاع کی کہ یہ آپ کے یہ مسلمانوں کے سر نگو ہو جائیں گے پھر جب دوسری چوٹ ماری تو کسرہ کے محلات مجھے ایسے نظر آئے جیسے کتے کے دو دانت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے سفید محلات مجھے یوں نظر آئے پھر جب تیسری چوٹ ماری تو قیسر کے سرخ محلات مجھے ایسے ہی چمکتے ہوئے نظر آئے اوکمہ قال علیہ السلام تو کچھ منافقین وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے جب یہ سنا تو اتنا ہسے اتنا ہسے کہ ہستے ہستے گر گئے یعنی یہ استہزا کے دور پر ہسنا یہ کوئی ہسی کی بات ہے نہیں کہ استہزا کے دور پر کرنا تھا کیا استہزا کے دور پر کرنا تھا کہ دیکھو دوسروں کے ڈر سے ان کے لشکر سے بچنے یہ عام لوگ ہیں ان کے لشکر سے بچنے کے لیے اپنے لیے کھڑے کھوڑ رہے ہیں خندقیں کھوڑ رہے ہیں اور آپ کے پیٹ پہ پتھر بن دے ہوئے ہیں کون سے تم لوگ کون ہوتے ہو مقابلہ کرنے والے تو یہ ایک مقام ہے آج وہ مقام اس مقام کی تصاویر بھی ہمارے مورخین نے کہ آج کل وہ کس جگہ پر وہ مقام ہے میں نے بھی اس مقام کی زیارت کی ہے جس جگہ پر وہ چٹان نکلی تھی اور اس چٹان کو توڑا گیا تھا اور پھر یہ اہود پہاڑ کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے تو یہ چند واقعات ہیں کچھ اور ضروری باتیں ہیں وہ بھی آئندہ ذکر کروں گا وقت کافی ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ذکر کروں گا اللہ سمجھنے کے عمل کریں توفیق عطا فرمان